بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈرز الگم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب آئیوب سب ٹھیک ہوں گے اللہ پال سب کو اپنے حفظ مان میں رکھیں ہم سب کے رسک میں برکت دے اور ہمارے دستر خان کو وزی کرے اور آپ کو ہمیشہ حسین اور جوان رکھیں آمین سم آمین تو آج میں لائیں ہوں بہت ہی ریکویسٹڈ ویڈیو میں نے لازٹ ٹائم ایک کوئیس کیا تھا اپنے چینل پہ جو کہ کمیونٹی میں ہے اگر آپ چاہے تو جا کے اس کو وزیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں مجھے زیادہ ریکویسٹ آئی ہیئر فال ٹریٹمنٹ کو پر تو میں لے آئی ہوں آپ کے لئے ایک بہت زبردست سی ریمیڈی فور ہیئر فال تو کافی سارے لوگ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں کہ ان کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں ہیئر لاؤس ہو رہا ہے ہیئر گروت نہیں ہو رہی ہے اور بال بہت زیادہ پتلے کمزور ہو گئے ہیں تو آج کی ریمیڈی آپ کے لئے ہے آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اس ریمیڈی سے آپ کی ہئر فال والا مسئلہ بلکل سالف ہونے والا ہے اور آپ کی ہئر گروت ایسے ہوگی کہ آپ خود بھی شاکٹ ہو جائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کے لئے لینے ہیں رائس اور یہ نارمل رائس جو بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں وہ ہی لینے ہیں آپ نے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں رائس میں نے لے لئے ہیں اور یہ چاہیے ہوں گے آپ کو ایک بڑا چمچ مطلب one ڈیبل سپون اور رائس آپ کی ہئرز کے لئے بہت ہی بی Armenian تو رائس میں پیا جاتا ہے amino acid and vitamin c, b and e جو کہ آپ کی ہئر گروت کو پرویموٹ کرتے ہیں آپ کی ہئر فال کو روگتا ہے ہئرز کو تھک بناتا ہے volume کو increase کاتا ہے ساتھ ہی آپ کے ہئرز کو smooth, shiny and glossy بناتا ہے تو آپ نے رائس لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے ایک ساس پین اور ساس پین میں آپ نے ایک چمچ رائس دال دینا ہے سارے اور یہاں پہ میں نے یہ ون ٹیبل سپون لے کے رکھے ہوئے تھے تو آپ نے بھی ون ٹیبل سپون ہی لینا ہے جیس حساب سے میں آپ کو کانٹیٹی بتاؤں اس کو فالو کر لیے گا پھر ہم نے لینا ہے قلوس یعنی کے لانگ جو کی گھر میں مسالوں میں یوز ہوتی ہے مطلب کے کھانوں میں یوز ہوتی ہے لانگ آپ کے ہیئر کے لیے بہت ہی بیسٹ ہوتی ہے اس کے بھی بینفٹس بتاتی چلوں آپ کو کلوز ہیئر گروتھ کو پروموٹ کرتی ہے ہیئر کو شائنی بناتی ہے ڈرینڈرف کو بھی ختم کرتی ہے ہیئر فال اور ہیئر لوس کو روکتی ہے ساتھ ہی جو آپ کے بال گری ہونے لگتے ہیں وقت سے پہلے ہی یہ اس کو بھی سیٹ کرتی ہے مطلب آپ کے بالوں کو گری ہونے سے بھی بچاتی ہے ساتھ ہی کلوز میں پایا جاتا ہے انٹی آکسیڈنٹ اور بیٹا کیروٹن جو کہ آپ کے ہیئر گروتھ کو بہت زیادہ فاسٹ کر دیتا ہے تو آپ نے ایک چمچ بھر کے جتنا آپ نے رائس لیا ہے اتنا ہی آپ نے کلوز لینا ہے تو ہیئر فال کے کافی سارے ریزنز ہوتے ہیں یا تو آپ کچھ مس کر رہے ہوتے ہیں مطلب آپ کی باڈی میں کسی چیز کی دیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے وائٹیمن یا منرول وغیرہ یا تو آپ کی نین نہیں پوری ہو رہی ہوتی یا پھر آپ جو پانی اوز کرے ہوتے ہیں مطلب واش کرنے کے لیے وہ اگر کھارا پانی ہوتا ہے مطلب نمکین پانی جو کہ آج کل بہت زیادہ اوز ہو رہا ہے گھروں میں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے بال بہت زیادہ گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اب آپ نے لینی ہے فلیک سیڈز یعنی کے ال سی کے بھی جو کہ آپ کو کسی بھی پنسار کے شاپ پہ مل جائیں گے یا تو آن لائن بھی مل جاتے ہیں ایزلی تو فلیک سیڈز آپ کی ہیئرز کے لیے بہت ہی بیسٹ ہوتے ہیں ہیئر گروتھ کے لیے ساتھ ہی ہیئر لاؤز کو کم کرتے ہیں مطلب جو بال بہت زیادہ گر رہے ہوتے ہیں اس کو روکتا ہے اسی کے بیچ فلیک سیڈز میں پائے جاتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹس وائٹیمن بی ای اینڈ پروٹین جو کہ آپ کے ہیئرز کو نریش کرتا ہے ہیلڈی بناتا ہے اور ساتھ ہی لانگر بناتا ہے مطلب بالوں کے جو گروتھ ہے وہ آپ کے ٹو ایکس ہو جائے گی مطلب کہ بہت زیادہ آپ کے بال گروتھ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے جو کہ کچھ لوگوں کے بال بڑھ نہیں رہے ہوتے تو ان کا یہ پرابلم idealsی کے بیچ سے سالف ہونے والا ہے ساتھ ہی جو آپ کے بال تھک ہوں گے کچھ لوگوں کے بالوں میں ووالیم نہیں رہتا مطلب بال لمبے تو ہوتے ہیں لیکن ان میں ووالیم نہیں ہوتا تو آپ کے بالوں میں اس سے ووالیم آئے گا آپ کے بال تھک ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے رائے سیٹس میں ایک پانی لینا لینا ہے بھر کے بڑھا جو مگ ہوتا ہے وہاں لینا ہے اور یہ پانی دگی ہونا چاہیے جو کے پینے والا پانی ہوتا ہے اور اس کے باد آپ نے اس کو لو فلیم پہ کرنا ہے اتنا کنکے کرنا ہے جو لونگ ہے اس کا تھوڑا سا پانی میں کلر آجا ہے اور جو رائے سے آپ کے بھی تھوڑے سے hotelsے پانا رائے سے رائے سے یہ کا ہٹا ہے اور یہ تھوڑا سا جیل لائک ہو جائے گا کیونکہ السی کے بی جو ہوتے ہیں ان کا جو ٹیکسٹر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جیل لائک ہوتا ہے جب وہ کک ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک جیل نکلتا ہے تو آپ دیکھیں گا آگے چل کے کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے ٹیکسٹر تو آپ نے اس کو فائف نٹس کے لیے کک کرنا ہے اتنے میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے جو رائس ہیں وہ ہاف بوائل ہو گئے ہیں اور لونگ کا جو کلر ہے وہ بھی آ چکا ہے پانی میں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو سٹرین کر لینا ہے سٹرینر کی ہیلپ سے تاکہ ہم اس کو اچھے سے بالوں میں اپلائے کر سکیں یہ ہمارا بن جائے گا ایک سیرم تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو سٹرین کر لینا ہے اور اس کے بعد جو دوسرے چاول اور فلیک سیٹ سے اگر آپ چاہے تو اس کو بھی گرائن کر کے آپ ایزا ماسک یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ٹو ان ون بینیفٹس مل سکیں ایک تو آپ کا یہ بن چکا ہے ہیر سیرم اور چاہے تو آپ اس کو ویسٹ کرنے کے بجائے ایزا ماسک یوز کر لیں تو آپ کی ہیرز کو انسٹنٹ بینیفٹ ملے گا ان چیزوں سے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس سیرم کو ایک ہفتے کے لیے سٹرین کر سکتے ہیں اب یہ گرم ہے کافی زیادہ جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اور میں آپ کو اپلائے کر کے بھی دکھاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اپلائے کرنا ہے جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو سپری بوٹل میں رکھ لینا ہے اور آپ اس کو ون ویک کے لیے رکھ سکتے ہیں اپنے واش روم میں فریج میں جہاں بھی آپ کو دل کرے آپ رکھ لیں کیونکہ ابھی بہت زیادہ گرمیاں ہیں تو آپ اس کو فریج میں رکھ لیں تو زیادہ بیٹر ہوگا لیکن لگانے سے پہلے آپ اس کو باہر نکال لیں اور یہ روم ٹیمپریچر پر آجائے اور یہ مطلب رکھنے کے بعد یہ تھوڑا سا جیل لائک ہو جائے گا تھک تھک سا ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ہمیشہ شیک کر کے لگانا ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے انگریڈنٹ سے واپس میں مکس ہو جائیں اور ہمیں سب کے بینیفٹس مل سکیں تو ہم نے اس کو سپری بوٹل میں پٹ کر لیا ہے اب لگانا کس طرح سے آپ نے اپنے سکیلپ پر لگانا ہے پورے ہیرز پر نہیں لگانا جسٹ سکیلپ پر لگانا ہے ایک ایک بال کو ہٹا کے اپنے اچھے سے سپری کرنا ہے اور اس کے بعد تھوڑا ساپنے مساج کرنا ہے تاکہ جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ تیز ہو اور یہ اچھے سے آپ کا اندر سکیلپ کے اندر پینیٹریٹ ہو سکے اور آپ کو جلدی بینیفٹس مل سکیں تو آپ نے شاور لینے سے اس کو آدھے گھنٹے پہلے لگا لینا ہے اس کے بعد یہ خودی سے ڈرائے ہو جائے گا اور دین آپ اس کو واش کر لیں نورمل ٹیپ وارٹر سے ویک میں دو سے تین بار یوز کر رہے ہیں سو آئی ہوپ آپ کو ریمیڈی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ